غازہ میں صورتحال سنگین حتے اور معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جاریت جاری ہے فضائی حملوں کے بعد زمینی حملے بھی شروع کر دیئے گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں تین سو بیس فلسطینی شہید جبکہ شہدہ میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں اسرائیلی مظالم سے آٹھ دن میں دو ہزار دو سو پندرہ فلسطینی شہید جبکہ آٹھ ہزار سات سو چودہ زخمی ہوئے ہیں غازہ میں صورتحال سنگین حتے اور معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جاریت کا سلسلہ جاری ہے فضائی حملوں کے بعد زمینی حملے بھی شروع کر دیئے گئے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹے میں تین سو بیس فلسطینی شہید جبکہ شہیدوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہدی لندن میں ہزاروں کی تعداد میں افراد فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں تفصیلات کے مطابق مظاہرین نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے اسرائیل اور امریکہ کے خیراف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا مظاہرین کا اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے پندرہ ہزار سے زائد مظاہرین نے بی بی سی کے ہیڈ کوارٹر کا گھراؤ کیا جبکہ فری فری فلسطین کے نارے لگائے اور لندن کی فضاء اسی نارے کے ساتھ گنٹی رہی مکم کے راہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ فلسطین پر اسرائیلی جارہیت کی مظمت کرتے ہیں فلسطین کی صورتحال اقوام عالم کی کارکرتگی پر سوال یا نشان ہے حکومت کی جانب سے مظمت کافی نہیں واضح موقف آنا چاہیے غزہ میں انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے فلسطین کی صورتحال عالمی برادری کے لیے چیلنج ہے یہ آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے عالمی برادری فلسطینی عوام کے لیے آواز اٹھائے مکم کے راہنما کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے فلسطین کی موجودہ صورتحال کو محض ایک خطے کی صورتحال سمجھنا بڑی سنگین غلطی ہوگی ہم حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھ کر اس حوالے سے کوئی موقف کوئی واضح موقف اختیار کرنا چاہیے ان کے مذہبتی اور تازیتی بیانات سے کام نہیں چلے گا فلسطین میں ایک انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے اور جو صورتحال اس وقت فلسطین کی ہے اس سے صرف خطہ ہی اس آگ کی لپیٹ میں نہیں ہے یہ فلسطین اور اس خطے کی سردوں سے باہر بھی عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا خدشہ اور خطرہ ثابت ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں سموگ کا معاملہ بدھ کو سکول کالجز مارکٹس اور دفاتر کھلیں گے یا نہیں تاحال فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب میں بدھ کے روز سکولز کالجز مارکٹس اور دفاتر معمول کے مطابق کھلیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تجاویز سامنے آئی فیصلہ نہ ہوا بدھ کو سکولز کالجز معمول کے مطابق کھلیں گے کمیشنر لاہور کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے بات کریں گے ڈیپٹی پیرو چیف لاہور حسن رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن آگاہ کیجئے گا کب تک یہ کلیر ہو جائے گا کہ بدھ کو چھٹی ہوگی یا نہیں دیکھیں کمیشنل لاہور کے جانے سے چاند روز قبل ایک ایسا بیان سامنے آیا جس کے بعد کافی کنکویجن پیدا ہوگی کہ پنجاب میں بدھ کو سکول کالوجیز مارکیٹیں دفاتر بند رہیں گی جس کے بعد یہ ان کی جانے سے پھر دوبارہ وضاحت آئی لیکن یہ کافی کنکویجن پائی جا رہی تھی اس حوالے سے پنجاب حکومت میکوہ سکول میکوہ انوائرمنٹ اور کمیشنل لاہور سب سے رافتہ کیا گیا تو اس بات کا واضح ہو گیا کہ ابھی تک شرف تجاویز ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا پنجاب حکومت کمیشنل لاہور اور وزیرال آفیس کی جانے سے یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں مامول کے مطابق بدھ کو سکول کالوجیز دفاتر اور مارکیٹیں کھلیں گی تجاویز سامنے آئی ہیں لیکن اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور بدھ کو تمام سکول کالوجیز مامول کے مطابق کھلیں گے اور جب سبائی کابینہ کا اجلاس ہوگا جب بھی اجلاس ہوتا ہے تو اس میں تجاویز رکھی جائیں گے اور کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کا مقاعدہ پیس کو حافظ کر کے اس میں اعلان کیا جائے گا اور یہ بات سے کمیشنل نہور کی جانے سے یہ نہیں واضح کیا گیا ہے کہ ابھی تک سموک کے ساتھ پالشے کے بھی معاملات چڑھ رہے ہیں تو انکانات یہی ہیں کہ شاید وہ معاملات کو آگے ٹیلے کر دیا جائے کہ کب چھوٹی کرنی ہے کب نہیں کرنی لیکن پھر لحظ جائے یہ مطابق تمام سکول کالوجیز مارکیٹیں اور دفاتر جو ہیں وہ کھلیں گے اور بودھ کے روز کوئی کسی قسم کی کوئی چھوٹی نہیں ہوگی بہت شکریہ حسن رزا مسلم لگ نون نے گریٹر اقبال پارک لاہور کے 21 اکتوبر کے جلسے کے لیے پارکنگ پلان مرتب کر لیا ہے پچاس ہزار سے زائد گاڑوں کی پارکنگ کے لیے پارکنگ سائٹس کہاں دستیاب ہوں گی تمام سابق ارکی نے اسیملی اور ٹکٹ ہورڈر سمیت پارٹی اہدداروں کو گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہیں حسن رزا کے ریپورٹ دیکھیں گریٹر اقبال پارکے 21 اکتوبر کے جلسے کے لیے مسلم لگ نون نے پارکنگ پلان مرتب کر لیا پچاس ہزار سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے چاروں اطراف میں چار پارکنگ سائٹس دستیاب ہوں گی تمام سابق ارکی نے اسیملی اور ٹکٹ ہولڈر سمیت پارٹی اہدداران کو گائیڈ لائن مل گئی سینئر رہنما اور پارٹی کی مرکزی قیادت کے لیے الگ پارکنگ ایریا مقصود جسدر مسلم لگ نون لاہور سیف الملوک خوکر کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کو پورا شہری جلساگہ میں تبدیل ہو جائے گا پارٹی قائد کے استقبال کے لیے دس لاکھ سے زائد لوگ آئیں گے نون لگی رہنماوں کی طرف سے انتشار انگیز گفتگو کے مقدمے کی ثبات انصداد دیشتگردی لاہور کی عدالت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ سولہ ماہ میں مہنگائی کی شراج شرمن تحریک انصاف کی وجہ سے بڑھی ہے نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں وہی اس پول کی تقدیر بتلیں گے نمار نور کی ریپورٹ دیکھئے لگی رہنماوں کی طرف سے انتشار انگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ انصداد دیشتگردی عدالت کی جج عبر گل خان نے مقدمے کی سماعت کی عدالت نے ملسیمان کو مقدمے کی نقول تقسیم کر دی عدالتی حکم پر ملسیمان میا جعوے لطیف مریم اور انگزیب ایم ڈی پی ٹی وی سحیل خان اور پرڈیوسر راشد بیگ نے پیش ہو کر حاضری لگائی عدالت نے مقدمے کی سماعت 23 اکتوبر تق ملتوی کر دی عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اور انگزیب نے کہا کہ مائنس ون ٹو کس نے کرنا ہے یہ فیصلہ اب عوام کریں گے نواز شریف آ رہے ہیں وہ آ کر بیروزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے مائنس ون ہونا یا مائنس ٹو ہونا یہ کسی عدالت کا کام نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کی طاقت ہے اور پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دے گی وزیر آزم وہ بنے گا اور پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ ان کے ووٹ کا حقدار جو ان کو مہنگائی سے نجات دلائے جو ان کو بیروزگاری سے نجات دلائے جو ان کو مہنگے بجلی کے بلوں سے نجات دلائے وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب ہے میاں جاوید لطیف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ دسمبر دوہزار اکیس میں کہہ دیا تھا کہ نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں نواز شریف ہی عوام کے دکھوں کا مدعوہ ہیں عوام آخری امید سمجھ کر نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں ہم نے تو دسمبر دوہزار اکیس کو کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں نواز شریف ہی پاکستان کے دکھوں کا مدعوہ ہے عدالت نے پولیس کی مرزمان کو ڈسچارج کرنے کی استعدام مسترد کر دی تھی مرزمان کے خلاف تھانا گرین ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ نے شہری کی زہر پینے کی درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار زہر پینے سے متعلق اجازت دینے کے قانون کے بارے میں بتانے سے کاسی رہا ہے قوانین کے تحت زہر پینے جرم ہے لہٰذا عدالت جرم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی محمد اشواہ کے ریپورٹ دیکھے عدالت کی جانب سے زہر پینے کی اجازت دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران نے شہری تاج محمد کی درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا سات صفات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق زہر پینے سے وہ مرے گا نہیں بلکہ کینسر کے مریضوں کو بچا سکتا ہے ایسی اجازت دینا نہ صرف قانون کے خلاف برزی بلکہ اس سے عدویات کی فیلڈ میں انار کی پھیلنے کا بھی خطیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن 284 کے تحت اگر کوئی شخص زہر کا استعمال کرے یا انسانی زندگی کو خطرے میں ڈالے تو اسے چھ ماہ تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے جبکہ سیکشن 331 کے تحت بھی انسانی زندگی کو خطرے میں ڈالنا جرم ہے عدالت ایسے کسی کام کی اجازت نہیں دے سکتی جو خطرناک بھی ہو اور قانون کے خلاف بھی ہو ڈرگ ریگلیٹری آثورٹی کے قوانین کے تحت کوئی فرد اپنی زندگی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا عدالتی فیصلے میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ بھارے سمیت کئی ممالک میں انتہائی بیمار مریضوں کو اپنی جان ختم کرنے کے حوالے سے عدالتی تحفظ حاصل ہے موجودہ کیس میں درخواست گزار بہ ذات خود کینسر کا مریض نہیں ہے عدالت نے قرار دیا کہ بہ ظاہر یہ درخواست مفادہ آمہ کے نہیں بلکہ سستی شہرت کے لیے دائر کی گئی ہے اس لیے مصرد کی جاتی ہے کوئٹا میں ٹرافک قوانین کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر بے شمار مسائل ہیں ٹرافک سیگنلز فوال نہیں جبکہ شہرہوں پر گاڑیوں کی پارکنگ بھی ٹرافک کی روانی کو متاثر کرتی ہے کوئٹا سے عبرار احمد کی یہ رپورٹ دیکھئے صوبائی دارالحکمت کوئٹا اس شہر کی آبادی بڑھنے کے ساتھ ٹرافک میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہاں ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کوئی مربوط نظام دکھائی نہیں دیتا شہر کے اکثر علاقے جنا روڈ، زرغون روڈ، پرنس روڈ، انسکم روڈ، سرکولر روڈ، سمنگلی روڈ سمیت کے ایم شہرہوں پر بے پناہ رش دیکھنے کو ملتا ہے شہرہوں پر پارکنگ اور سیگنلز کا غیر فال ہونا بھی ٹرافک جیم کی بڑی وجہ ہے یہاں پہ نہ کوئی پلاننگ ہے نہ کوئی ٹرافک کے مسائل بہت زیادہ ہے اور روڈ بہت چھوٹے ہیں اور بعد میں کٹنگ، ایکسٹینشن، سب سے بڑی بات ٹاؤن پلاننگ ہے ٹرافک والوں کا جو کام ہو کرنا چاہیے جو سگنلز ہیں ان کو ٹیک کرنا چاہیے ادر وائز میں کہتا ہوں اگر یہ کام مجھے بھی سوم دیا جائے تو یہ میں بہتر طریقے سے نباز سکتا ہوں کیونکہ میں اس کو ہر ہر سگنل کو میٹی کروا سکتا ہوں اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کوئیٹا میں ٹرافک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹرافک انجنرنگ بیورو کے قیام کے حوالے سے انظامیاں کے پاس وہی روایتی جواب جلد ٹرافک انجنرنگ بیورو کا قیام مکمل ہو جائے گا اس کے پر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے کچھ سرکاری امور ہوتے ہیں جس میں آپ نے ایک سرٹن ڈائریکشن ہی لینی ہوتی ہے بیق جنبش کلم جو ہے وہ چیزیں وجود میں نہیں آتی ہے پروسس فالو کرنا پڑتا ہے دوپہر اور شام کے اوقات میں کوئیٹا کی سڑکیں اکثر مصروف رہتی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو گھنٹوں انظار بھی کرنا پڑتا ہے کوئیٹا شہر میں غیر فال ٹرافک سیگنلز اور پارکنگ ٹرافک مسائل کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہیں جس پر حکومت کی جانب سے توجہ نہیں دی جا رہی کیمرامین محمد عامر کے ساتھ عبرار احمد دنیا نیوز کوئیٹا نیوز ٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا